سردیوں کے موسم میں مولی کے پراتے ہوں یا سم کی مشہور بسری دونوں ہی بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں اور بسری تو بڑوں سے زیادہ بچوں کی فیورٹ ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں ہمارے دونوں پراتے اللہمہ صلی اللہ محمدی و علی محمد آپ لوگ بھی پڑیوں میں یہ والدہ کی مغفرت کیلئے ضرور دعا کیجئے شکریہ دو عدد ہم نے مولی لیا اس کو ہم نے چھیل لیا دھو لیا اور گریٹ کر دیا اور یہ ہماری دونوں مولی گریٹ ہو چکی اس کے بعد ہم نے صاف دھولے ہوئے کپڑے میں مولی ڈالی اور مولی کا ہم نچوڑیں گے نچوڑیں گے بہت اچھے سے اس کا پانی سارا ہم نکالیں گے بس جیسے کپڑا نہیں نچوڑتے اس طرح آپ نے ہوو اچھے سے نچوڑنا ہے مولی کو پانی نکال دینا ہے پھر ہم نے ایک پیالے میں تین کپ ہم نے لیے صفی داتے کے آپ شاہر تو چکی کٹا لے سکتے ہیں حضرت ہم نے نمک ڈالا ایک ٹیبلو سپون بھر کے ہم نے ڈالا گھی جیسے پراتھی بڑے سخستہ اور کرنچی ہو جاتے ہیں اور جناب ہم نے ڈالا پھر اس میں پانی اور یہ میری ساس بنا رہی ہے مولی کے پراتھی ہم دونوں نے ایکچھلی ملک کے بنائی تھے اور پھر ہم نے سوچے کیوں نے ویڈیو شوٹ کر لی جائے تو میں اپنی ساس کو گاہی با گاہی بتا رہی ہوں کہ ہمی آپ کیمرے کے سامنے رہی ہے آپ کا پیارہ ادھر ادھر جا رہا ہے کیمرے سے اس کا فوکس ہٹ رہا ہے اور یہ ہمارا آٹا دن ہے اس کے بعد ہم نے اس کو آئل کر کے آدھے گھنٹے کیلئے سائٹ پہ رگ دیا چھوڑ دیا 1 ٹیبلو سپون ہم نے اس میں لیا آئل اور 1.5 ٹیبلو سپون ہم نے ڈالا ادھر قرصن کا پیسٹ اس کو ہم تھوڑا سا براون کریں گے جب ہمارا ادھر قرصن کا پیسٹ براون ہو گیا 1 ٹیبلو سپون بھر کے ہم نے ہری پیاس چاپ ہم نے اس میں شامل کری پھر ہم نے دو ہری مرچ چاپ شامل کری اور اس کے بعد ہمارا جائے گا جو مولی ہماری تھی وہ جائے گی مولی کو ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کرنچی رہے گی پکنے کے بعد اتنا پکیں گے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے 1 ٹیبلو سپون کٹیو مرچ 1 ٹی سپون لال مرچ 1 فورت حلدی 1 ٹی سپون کالا نمک 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون بھر کے کٹا ہوا زیرا اور 1 ٹی سپون اجوائن اور جناب 1 ٹیبلو سپون اناردنا اناردنا ہمارے مولی اس آمیزے کو ٹیسٹ دے گا انہینس کرے گا اور اجوائن تو لاس میں ڈلتی ہیں مولی کے پراتے میں بہت زیادہ نہیں ہم نے 1 ٹی سپون استعمال کی ہم مولی کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو بچا ہوا پانی جو ہماری ہم سے رہ گیا ہم سے بچ گیا ہمارے ہاتھوں سے تو بس وہ خوشک ہو جائے باقی وہ کرنچی رہے اگر ہم بہت زیادہ پکائیں پکائیں گے تو یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا تو وہ مزے کا نہیں پہنے گا پراتھا جب یہ اور جب یہ خوشک ہو گیا پانی تو 1 ٹی سپون ہم نے گرب مسالہ ڈالا اور 1 ٹیبلو سپون بھر کے ہرہ دنیا ہم نے ڈال دیا یہ گرب مسالہ گیا ہے 1 ٹی سپون اور اس کو ہم بس چند سیکنڈ اور اس کو ہم چولے پر رکھیں گے اور جب ہمارا یہ آمیزہ ریڈی ہو گیا تو اس کو ہم ٹھڑڈاؤنے رکھ دیں گے اور یہاں ہمارا جو آٹا ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس آٹے کے پیڑے پڑنے کی جا رہے ہیں اور یہ میری ساس بنا رہی ہیں میری ساس بڑے مزیدار پر آٹھے بناتی ہیں ہوتا ہی ہے کہ خود تو ہم پکاتے ہیں مگر کسی اور کے ہاتھ کے ایک ہاتھ ہوتا ہے امی روٹی اور پر آٹھے بہت اچھے لگتے ہیں ان کے ہاتھ کے تو اکثر سالن میں بنا لیتی ہوں تو وہ روٹی پر آٹھا وہ زیادہ تر وہ ہی بنا دی ہے تو اس وقت بھی وہ اس کو بنا رہی ہیں اور یہاں دیکھیں ہمارا جو آمیزہ ہے ہم نے اس کو اپنی روٹی دو روٹی ہم نے استعمال ہوں گی اس کے لیے اس میں ہم سیٹ کر رہے ہیں اپنے مولی کو اپنے مولی کے آمیزے کو بہت دھیان سے اچھے طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ باہر نہ نکلے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ایسا نہ پر آٹھا جو ہم بنا رہے ہوں تو ہماری جو مولی ادھر سائٹ سے نکل رہی ہو یا ادھر سائٹ سے جا رہی ہو اپنے اپنے رستے اسے کہیں نہیں جانا اسے پر آٹھے کے بیچ میں ہی موجود رہنا ہے یہ بہت اچھے سے ہم نے کنارے دمانے ہیں دیکھیں ہم کنارے کناروں پر ہمارا بہت فوکس ہونا چاہیے کہیں سے کھنا نہ رہ جائے تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی وہ پر آٹھا پھر بڑھ نہیں پائے گا ہم بیلن کچھ تھوڑا تھوڑے اور ہم نے استعمال کیا بیلن کو اور یہ ہمارا پر آٹھا پر آٹھا ہو گیا تبے پہ جانے کے لیے بلکل ریڈی تبہ ہمارا گرم ہو رہا ہے گرم چھنٹی تبے پہ نہیں گرم تبے پہ ہم پر آٹھے کو ڈالیں گے اور یہ مل ساس نے اٹھایا آخر تک ان کو تسل ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ صحیح ہے اور چناب یہ وہ لگائیں گے اس میں گھی کا چیٹہ لازمی میں وہ لگاتی ہیں پر آٹھے بناتے ہوئے اور یہ پر آٹھا مارا گیا تبے میں پکنے کے لیے اور ایک سائے سے جب یہ بن جائے گا تو ہم اس کو پھر پلٹ دیں گے اور پھر اوپر ہم لگائیں گے اچھی طرح سے گھی آئل میں بھی بنتے ہیں پر آٹھے مگر گھی میں بہت اچھا اس کا ذائقہ انہینس ہو جاتا ہے پر آٹھوں کا گھی میں بنے پر آٹھے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں ہستہ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہمارا پر آٹھا تقریباً بن چکا ہے دیکھنے آپ کیسا پھول رہا ہے یہ بہت ہی ہمارا مولی کا پر آٹھا ریڈی ہے یہ پیچھے کا سائٹ یہ تھا کنارے ہم دبائیں گے بات سکتا ہے پر آٹھا بن جاتے ہیں مگر کنارے کچھے نہیں جاتے ہیں تو کنارے کچھے نہ ہو اور یہ پر آٹھا بن گیا اور بہت گرم گرم ہو رہا تھا تو میں نے اس کو سائٹ سے میں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ بھاپ بھی نکل رہی ہے بہت گرم گرم تھا بہت زیادہ گرم تھا اور یہ ہمارا مولی کا پر آٹھا دن ہے اب ہم بنانے بسری یہ ہمارا گھوٹ ہے ہم نے اس کو لیا بسری جو ہے وہ سن میں بہت مشہور ہے اور بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کو میں کوٹ لوں گی اگر آپ کوٹے نہیں تو آپ بچھوری سے بارک بارک کر لیں اور یہ بسری کے لیے ہم روٹی تیار کر رہے ہیں اچھا ہم نے مولی کے پر آٹھے بنائے تھے تو ہم نے آٹھا تو گھنڈا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بسری بھی بنا لیں بلکہ میں نے ہمیں سے فرمائش کی تھی میں نے کہا ہمیں وہ بھی بنا لیتے ہیں اس کی بھی ویڈیو شوٹ کر لیں گے تو اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے بسری کے لیے دو روٹیاں چائییں ہوتی ہیں اور یہ ہمارا اگتی ہیں اور یہ ہمارا کوٹاوہ یا ہم چھوری سے ہم اس کو بارک بارک کٹ لیں یا پھر گھڑ کا پوڈر استعمال کر لیں میرے پاس اس وقت گھڑ موجود اویلیبل تھا تو اس کو ہم نے استعمال کیا ون ٹی سپون بھر کے ہم نے زیرہ ڈالا زیرہ اور گھڑ کا ذائع کا لا جواب تھا لا جواب کچھ لوگ صرف گھڑ استعمال کرتے ہیں مگر ہمارے ہاں گھڑ اور زیرہ میرے سسرال میں گھڑ اور زیرہ دونوں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا بھیلن کر پھر استعمال کیا گھڑ اور زیرہ کا ذائع کا بہت ہی لا جواب ہو جاتا ہے اور اس بسری کو اگر آپ اصلی گھی میں پکائیں تو بات ہی کیا ہے بہت اچھی زبردست بنتا ہے ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس کے کنارے اچھے سے دبے ہونے چاہیے گھڑ میلٹ ہو جائے گا تو وہ نکلنے نہ شروع جائے اگر گھڑ آپ کے روٹی سے بہار نہ آنے لگا تو وہ جو ہم بنانا بسری بنانا چاہے وہ نہیں بن پائے گی اور یہ ہم نے بنایا استی گھی میں اس کی خوچبوئی دور دور تک آ رہی تھی بہت مزیدار ذائقے دار میٹھا بڑوں سے زیادہ بچے پسند کریں گے خیر اس وقت ہم بچائیں ہم نے جو بنائے تھے ایک تو میرے ہزبنڈ ہی انہوں نے کھا لیا تو ہم نے مکھن لیا اور اس کو اچھی طرح چپیڑ دیا لپیڑ دیا پراتھے کے اوپر اچھے سے جتنا بھی آپ لگا ساں وہ بیچ میں چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں یہ ہماری بسری بلکل تیار ہے انتہائی مزیدار لا جواب ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اسپیشلی بچوں کو پہت پسند آئے گی پوری یقین کے ساتھ دعا کرنا حضرت انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عظم رکھو اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبورت نہیں کر سکتا یعنی کہ جب بھی ہمیں دعا مانگنی چاہئے اور جو بھی ہمیں دل ہمارا چاہے وہ ہمیں اللہ سے مانگنی چاہئے کیونکہ اللہ تو بھی شک دینے والا سب سے بڑا مہربان اور سب سے ساتھ الرحم کرنے والا ہے بھی شک ملتے ہیں گلی رسی پی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ میرے یوٹیوب چینل حمینہ دلوی میں سبکرائب کریں کمنٹس کریں لائک کریں